السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے چیزم میں پھلیں یاکی کیایییی سکتے ہیں اپنے میٹم ہے نمک و چھاٹ مسالا جانتے ہیں جب میں میکس پھینٹ کروں گا بکاتہ سیٹ و کریں گے بہر دیکھیں گے اور مکرونی مکس کریں اور ہمارے مسائلہ جاتے ہیں اب ہم اس میں اپنا کین کا جو فروٹ ہے وہ ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے کا فروٹ ایتنا ماشاءاللہ زبردست لگ رہا ہے یمی قسم کا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میں اس کو جوس کے ساتھ ہی ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے اس میں شوکر ایڈ نہیں کی ہے تو اگر آپ نے شوکر ایڈ کی ہو تو آپ بے شک جو ہے وہ نہیں ایڈ کریں ٹھیک ہوگی جی ایک پورا پیک میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کریم کا اور ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ نہ کچھ مایونیز مکس یہ لیجئے ہمارا مزیدار قسم کا مکرونی رشیان سیلٹ یہ ریڈی ہے آپ اپنی مرضی کے سب فروٹ اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایویلیبل ہوں اور ساتھ پہ میں نے کین کا فروٹ ڈالا ہے تھوڑی سی مایونیز ڈالی ہے اور ایک پیک جو ہے میں نے کین کا استعمال گیا اور مسالہ جات میں صرف تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور بلیک پیپر استعمال ہوگی موسٹلی پروپر جس کا طریقے کار ہے اور چینی ہے اگر آپ الگ سے ڈالیں گے تو پھر آپ شگر کین میں جو سیرپ ہے وہ نہیں ایڈ کریں گے اور اسی لیے میں نے چینی ایڈ نہیں کی تھی اور شگر سیرپ جو تھا کین میں وہ میں نے سارا اندر ایڈ کر دیا یہ ہمارا زبادہ سر ریڈی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں لیز یا زناب یہاں ہمارا زبادہ سر ریڈی ہے جو ہے فروٹ سیلڈ ویڈ میکرونی تیار ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے جو ہے کالی والی خجور سے گارنش کیا ہے تھوڑی سی سٹرابری لگائی ہے تو اگر پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ فریش سٹرابری تھوڑی سی ایڈ کر لیں خجور شامل کر سکتے ہیں کسی بھی اگر اپنے ڈش میں خجور ایڈ کرنی ہو تو اس کو تھوڑی دیر فریزر میں رکھ دیں جب وہ پروپرلی ہارڈ ہو جائے پھر آپ اس کو ایڈ کریں دیکھیں مزہ دوبالہ ہو جائے گا یہ لیجئے یہ زبردست قسم کی لک ہماری فروٹ سیلڈ کی آپ کو مزیدار لگے گا بنایے گا اس کو ٹرائے کیجئے گا بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس طریقے سے فروٹس بھی بچے کھا لیتے ہیں بچے فروٹس نہیں کھاتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ